ہیلو ایبریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹک تھاک ہوں گے آج اید کا سیکنڈ ہے سب کو اید بہت بہت مبارک ہو اور یہ میرے ساتھ ہے سنایا فاطمہ میری بھانجی ہے اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہے تو میں نے کہا چلو آ جاؤ تو یہ انہوں نے میرے سیم سیم ڈریس میرے جیسا ہی بنایا ہے آج کا جو میرے آوٹ پیٹ ہے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے سٹوچ کروایا اور کیسے پہنا ہے اس کو اور سب کو سنایا کی طرف سے اید مبارک چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیو یہ تھا جی میرا اید کے ڈریس جو کہ میرا ہے میرا فیوریٹ کلر ہے لائٹ فیروزی سا کلر ہے اس کو فیروزی ڈاک فیروزی بھی نہیں ہے اور آج کل یہ ڈبل پرنٹ جو سیم جو شرٹ کا پرنٹ ہے ویسا ہی ڈوبٹا ہوتا ہے بات ڈوبٹا تھوڑا آرگینزا ٹائپ پہ ہوتا ہے اور یہ اس طریقے سے میں نے دامن پہ جو اس طرح فولڈنگ کروایا ہے اصل میں یہ جو ڈیزائن ہے میری سسٹر نے کیا ہے وہ ہی ہمیشہ ڈیزائن کرتی ہے تو اس بار بھی ان کا ہی ڈیزائن ہے اگر میں نے ان کا نام نہ لیا نا تو وہ میرا قتل کر دیں گی اور یہ اس طریقے سے ڈوبٹا تھا لیکن سب کی چوائیس سب کی مطلب میری اور اس کی ہوتی ہے لیکن ڈیزائننگ وہ خود کروا لیتی ہیں اور سب کے ہم چاروں بہنوں کے ایک جیسے ہی ڈریس ہوتے ہیں یہ میرا ساتھ میں کلش تھا اور یہ میرا جوتا ساتھ جو کہ میں نے دوبائی سے لیا تھا اور یہ اس کے ساتھ میچنگ ہو گیا تو میں نے کہا یہ ہی پہن لیتی ہوں تو یہ ہے میرا فول ڈریس اس طریقے سے اور میرا ہی سب سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا کلر اور میں بڑی خوش تھی کہ میرا یہ کلر میری پسند کا آگیا ہے اور اب چلتے ہیں میک اپ کی طرف تھوڑا سا ہیر سٹائل اس طریقے سے بنا لیا ہے میں نے کیونکہ گرمی بہت ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس دفعہ میں جھوڑا کروں گی اور یہ دیکھیں دو منٹ میں میں نے جھوڑے کا سٹائل بنا لیا تھا اور سائیڈ سے جو ہے میں نے اس طرح ٹیوسٹ کر کے اور پینے تھی یہ میں نے لیوی تھی پائلڈ والی اور یہ اس طریقے سے میں نے دونوں سائیڈ پہ لگائی ہے اور یہ میں کنسیلن لگا رہی تھی کہ میں تھوڑا سا لائٹ سے ہی میک اپ کروں گی کہ یہ ڈیٹ ٹائم ہے اور میرے اتنے ہے بھی نہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کنسیلن لگا لیا تھوڑا سائیز پہ لگاؤں گی لینس میں نے پہلے لگا لیا تھے اور لینس میں اتنے لگاتی بھی نہیں ہوں ریگولر برٹ میں کسی اوکیجن وغیرہ پہ لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں بس لائٹ سے ہی میک اپ کروں گی تھوڑا سا جو شرٹ میں لائٹ گولڈن کلر آ رہا ہے بس اسی سے ہی کیونکہ مجھے زیادہ میک اپ پسند بھی نہیں ہے تو اس لئے میں تھوڑا لائٹ ہی رکھتی ہوں داکہ نیچرل لک لگے اور میں لائنر بھی مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اس لئے میں لائنر تو بلکل ہی نہیں لگاتی لائنر لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہو آپ کی ایج اتنی ہوتی نہیں ہے اور آپ مطلب آپ اپنی ایج سے زیادہ بڑے لگتے ہو تو مجھے آئی لائنر بھی نہیں پسند کیوں کہ شاید میں لائٹ میک اپ مجھے پسند دے اس لئے آئی لائنر لگا کے مجھے کافی ہیوی لک لگتا ہے اس لئے میں نہیں لگاتی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کی بیس بنا لی ہے اب میں اس کے اندر ہلکا لائٹ سا گولڈن سا یایلو شیڈ جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ڈریس کے ساتھ تھوڑا میچ ہو جائے یہ دیکھیں یہ کلر میں نے دیا یہ میں نے کٹ بھی مجھے سسٹر نے دوبائی سے علاقی دی تھی وہ میں یوز کر رہی ہوں اس کے بھی جو کلر ہیں وہ کافی ہی اچھے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا لائٹ گولڈن سا کلر کیا ہے تاکہ میرے ڈریس کے ساتھ میچ ہو جائے اور یہ میں دونوں آئیس پیس طریقے سے کلر لوں گا اور یہ پہ ویسے بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی لائٹ سے یہ میک اپ ہوگی کونسا کوئی شادی یا اس طرح کا ایونٹ سے جس پہ میں بہت زیادہ ہیوی میک اپ کلر لوں اور آور لگوں تو مجھے یہ ہوتا ہے سمپل سا لوک ہونا چاہیے اگر آپ کا ہیوی ڈریس ہے تو میک اپ جو ہے وہ بالکل آپ لائٹ کرو اگر آپ کا ہیوی ڈریس نہیں ہے لائٹ ہے تو پھر اس پہ ہیوی آپ میک اپ کر لو تاکہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کی بالس ہو جائیں یہ دیکھیں وہ ہی گولڈن کلر جو ہے وہ میں نیچے بھی آئیس کے لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیس کا جو ہے وہ لوک اچھا آ جائے اور یہ دیکھیں جی میری ہو گئی ہے آئیس میک اپ کمپلیٹ اور میں بس جلدی جلدی سے میں میک اپ کروں یہ میں نے تقریباً کوئی پانچ سے دس منٹ میں پورا میک اپ کر لیا تھا کیونکہ میں اتنی دیر میک اپ میں لگاتی نہیں ہوں اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ پانچ منٹ میں آپ کا میک اپ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے یہ یہاں پہ میں گولڈن کلر ہلکا سا اور اس میں آئیڈ کر رہی تھی تاکہ سلور اور گولڈن دونوں کو مکس کر کے اس کے کورنر بن جائیں اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی بھی عید کیسی گزر رہی ہے اور آپ لوگوں نے عید پہ کیا 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 اور یہ میرا عید کا فارس دے کا ڈریس تھا برٹ میں نے سیکنڈے یہ پہنا کیونکہ فارس دے تو کام میں اتنا زیادہ بیزی ہوتے ہو کہ اتنا ہیوی ڈریس نہیں پہن سکتے تو میں نے فارس دے کا آؤٹفٹ جو سیکنڈے کا تھا وہ رکھ لیا تھا اور یہ سیکنڈے پہ میں نے پہن لیا تھا یہ دیکھیں اور ابھی بھی اتنی زیادہ مسروفیت تھی کہ ہم لوگوں کا ہمت نہیں تھی بلکل بھی کہ تیار ہول برٹ شوٹ تو کرنا ہی تھا اور تھوڑا سا لگنا بھی تھا کہ عید ہے عید پہ تھوڑا سا ہم عید لک لیا ہے یہ دیکھیں میرا آئیز میک اپ ہو گئے کمپلیٹ گیا تھوڑی لائٹ ڈیم تھی اس لیے نہیں پتا چل رہا ہوگا آپ کو لیکن بڑا ہی خوبصورت ہوا تھا اور یہ میں نے اس کے ساتھ ائرنگز پہنے تھے یہ دیکھیں اور بال سمٹے ہوئے تھے اس لیے یہ ائرنگز زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور میں بھی میں بال کھولتی تو شاید مجھے یہ سوٹ نہ کرتے اور یہ ایک پرانے زمانے کی جو ایک تھیم چل رہی تھی کہ اس زمانے پہ یہ اس طرح کے ائرنگز پہنے جاتے تھے تو ہم لوگوں نے بھی یہ ائرنگز لیا تھے کہ ہم یہ ہی پہنیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا فانل ہیر سٹائل لک اور یہ اس کا پیچھے سے یہ اس طریقے سے اس کا لک تھا یہ کافی اچھا لگ رہا تھا یہ مالا بھی ساری جو ہے میں نے خود ڈیزائن کی یہ ہے میرا آور آل لک یہ ہو گئی ہوں میں ریڈی ہے اب میں تھوڑی سی پکچرز اور ویڈیو پناوں گی اور دیکھیں دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے یہ میں جا رہی ہوں نیچے تاکہ سب کو عید ملوں اور دکھاؤں کہ میں نے تیار ہو چکی ہوں اور میں فوٹو شوٹ کرنے کے لئے جا رہی ہوں یہ دیکھیں جی میرے فانل کلپ ہوں گندید مہارا ہے ہوں گندید مہارا ہے یہ ہے بچوں کا حال اور یہ کر رہے ہیں میرا حال بحال ہاں 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 درام یہ ملے پہ آیا ہے حسین ہائے بولو ہائے 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 یہ ہمارا ہو رہی ہے یہ قربانی کیونکہ سیکنڈ ڈے بھی ہمارا اونٹ تھا کیمل تھا تو یہ اونٹ کی جو ہے آج قربانی تھی آپ کو پتہ ہے اونٹ کی قربانی ہو تو سارا دن اور بھی آپ کا کافی بیزی چلتا ہے یہ اور دنیا بھی اتنی زیادہ ہی کٹھی ہو جاتی ہے آپ کے آس پاس کے نیبرز بھی آ جاتے ہیں کہ کیونکہ بہت کم لوگ اونٹ کی کرتے ہیں اور سب کو دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی لوگ ایسا ایسا جمع ہوتے جا رہے تھے اور ہم لوگ یہ دیکھیں یہ ان کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایکچلی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے میرا جو ہے آج لاستے ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں بھابی کے گھر کیونکہ رات کا کھانا بھابی کے گھر پہ تھا تو ہم لوگ جا رہے ہیں بھابی کے گھر یہ دیکھیں ایت کے دن بھی بھی رش لگی ہوئی ہے لوگوں کی سب اپنے اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا رہے ہیں اور یہ آ گیا ہے ہمارا کھانا کھانے کو دیکھ کی کافی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ پورے دن میں ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور بس کھانے پہ تو اینڈ ہو گیا تھا یہ دیکھیں چاہے اور میرا ولوگ اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بنا نہ بھولے گا بائی بائی اسنایا بائی